اللہم اکبر اللہم اکبر قصر نماز کے بارے میں عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہوسٹل میں رہتا ہے تو وہ مہینے کے بعد گھر جاتا ہے دو تین دن کے لیے اور پھر واپس ہوسٹل میں چلا جاتا ہے تو وہ قصر نماز ہوسٹل میں پڑے گا یا گھر میں پڑے گا اسی سے ملتا جوٹا سوال کہ ایک عورت اپنے میکے جاتی ہے تو وہ میکے میں جا کر قصر نماز پڑے گی یا پوری نماز پڑے گی یا اپنے سسرال میں پوری نماز پڑے گی یا قصر نماز پڑے گی اسی طرح ایک شخص ڈرائیور ہے وہ روزانہ سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو کیا وہ وہاں جا کر قصر نماز پڑے گا یا پوری نماز پڑے گا تو اس حوالے سے ایک قائدہ کلیہ یاد کر لیجئے کہ قصر نماز کا تعلق اپنے گھر سے یا ہوسٹل سے یا کالج سے نہیں ہے سسرال یا میکے سے نہیں ہے قصر نماز کا تعلق سفر کے ساتھ ہے اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا تین دن یا تین دن سے کم کا اگر سفر ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا اب یہ طالب علم جو ہے وہ ہوسٹل میں رہ رہا ہے اب وہاں پر مقیم ہے سارا مہینہ وہ ہوسٹل میں رہتا ہے تو وہ مقیم ہے وہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا جب سفر کر کے دوسرے شہر میں وہ اپنے گھر جائے گا تو وہ مسافر ہے تو وہ وہاں پر قصر نماز پڑھے گا اپنا گھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ مسافر ہے تو اس لئے وہ قصر نماز پڑھے گا اسی طرح اگر عورت سفر کر کے دوسرے شہر میں اپنے میکے میں جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کا اپنا گھر ہے چونکہ وہ مسافر ہے تو وہاں پر وہ قصر نماز پڑے گی تو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص ایک شہر سے مثلا لاہور سے سفر کر کے ملتان گیا ہے تو ملتان میں اس کی زمین ہے اس کا وہاں پر مکان ہے مثلا اس نے قرائے پر دیا ہوا ہے رہتا وہ لاہور میں ہے وہ ملتان میں مقیم نہیں ہے صرف اس کی وہاں پر اس کا گھر ہے جو وہاں پر اس نے قرائے پر دیا ہوا ہے تو لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جی وہ ملتان میں چونکہ اس کا گھر ہے اس لیے وہ پوری نماز پڑے گا وہ قصر نہیں پڑے گا تو یہ بالکل جہالت پر مبنی بات ہے قصر نماز کا تعلق اپنے گھر سے یا کسی کے گھر سے بالکل بھی نہیں ہے قصر نماز کا تعلق سفر کے ساتھ ہے جب وہ لاہور سے سفر کر کے ملتان گیا ہے وہ مصافر ہے تو اس وجہ سے وہ قصر نماز پڑے گا وہاں پر اس کا گھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے موسیقی